اگر لوگ اس سے قائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جان آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ سپیس آئی انٹرنیشنل سسٹم میں وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے یا ہاو ماچ آپ نے کہا کہ بھارت کے long term strategic objectives ہیں گول ہیں مطلب لمبا سوچ رہا ہے great power objectives ہیں انڈیا پہ کوئی کرزہ نہیں ہے ان کے پاس خود اپنے ریزرف ٹھیک ہے ایک question یہ بنتا ہے ہم نے انڈیا کے ساتھ ازادیہ حاصل کی پاکستان کی leadership کے کبھی کیوں اتنے بڑے objective نہیں رہے اور بقاعدہ طور پہ پاکستانی ہندو community جو وہاں پہ جا چکے تھے انڈیا میں وہاں پہ جا کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں کہ موڈی ہمارے لیے افتار ہے ان کی economic policies کو discuss کیا جا رہا ہے سراحہ جا رہا ہے ہمارے ملک میں تو کبھی اس level پہ بات نہیں ہوئی ہم تو ایسے لگتا ہے جیسے surrender کر دیتے ہیں اور چیز کے اندر لیکن انڈیا میں اٹانومی کی بھی بات ہو رہی ہے اور وہ continuously globally بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے global ڈیزائنز ہیں قائدہ طور پہ پاکستانی ہندو community جو وہاں پہ جا چکے تھے انڈیا میں وہاں پہ جا کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں کہ موڈی ہمارے لیے افتار ہے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو سی اے کے حوالے سے پاکستان کی یوت کیا سوچتی ہے اس بل کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ کیا پاکستان میں ہی دلشات بھائی ایسا کوئی law آتا ہے implement کیا جاتا ہے تو دوسرے country سے مسلم یہاں پہ آنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہم اس کے background میں جاتے ہیں یہ basically citizenship amendment act ہے 2019 میں انڈیا نے پاس کر دیا تھا جس کو ابھی انہوں نے implement کیا ہے اور یہ ان لوگوں پہ implement ہوا ہے جو کہ دو ہزار سمبر 31 دو ہزار چودہ سے پہلے کے لوگ رہ رہے ہیں یا اس وقت تک رہ رہے ہیں تو یہ جو direct immediate beneficiaries ہیں وہ اس کے تقریباً تیس ہزار لوگ ہیں اور یہ majority وہاں سے لوگ آیا جو کہ مسلم countries ہیں پاکستان سے بنگلہ دیش سے اور افغانستان سے تو وہ وہاں سے لوگ ہیں اب ان کو ان کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کو دیا جائے گا انڈیا میں اس کو دیا جائے گا ہمارے identity card ہوتا ہے مل جائے گا اس سے ان کو یہ رائٹس مل جائیں گے وہاں پہ properties خرید سکتے ہیں وہاں پہ government jobs میں apply کر سکتے ہیں مطلب کہ وہ ایک مل جائے گی وہ ایک طرح کہ ان کو proper citizenship بن جائیں گے اور اس ملک کی ترقی کے اندر وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹرز ہوں گے جو انجینئرز ہوں گے جو کہ اس ملک کے اندر اپنی ایفرٹس پڑ کریں گے اور یہ ہر ملک میں ہی ایسا رول ہوتا ہے آپ یورپ چلے جائیں وہاں پہ بھی چار چھے دس سال کے بعد آپ کو citizenship مل جاتی ہے اور یہ تو رول ہوتا ہے کہ جس country کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی country کی citizenship ملنی چاہیے دلشاد بھائی در ایک چیز یہ بھی ہے افغانستان سے بڑی تعداد میں refugees پاکستان آئے بہت پہلے جب افغان وار ہو رہی تھی اس ٹائم پہ لیکن ہم نے تو بقیادہ دور پہ انہیں واپس بھی دیا کچھ کو بیچ دیا کچھ کو ہم نے یہ جو ہے کہ step wise واپس بھی یہ کام شروع ہے تھا جنرل زیاولت کے دور میں جو ڈکٹیٹر تھا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ جی ہم مرا مسلم بردر کنٹری ہے ہم یہ بھائی بھائی ہیں جی ہم نے اس کو بلا لیا چاہ چاہ میں اس کو بلا لیا اس کے بعد وہ چالیس سال یہاں پہ رہ گئے ہیں نہ ان کو سیٹیزنشپ دی ہے اور نہ ان کو پروپر یہاں پہ ریڈس ملے ہیں انہوں نے پھر دون عمریاں کرنے شروع کر دیں اس کے بعد پھر اس پیدا سے سمنگلنگ بھی بڑی اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف دوسرا ڈکٹیٹر ہمارے سروں کے اوپر تھوپا گیا یہ کہا جمہوریت کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس نے پکڑ کے جو ہے وہ اڈے دے دی ہے ان کو امریکہ کو افغانستان اس کے بعد جو ہماری آئے روز بارڈر پہ مسئلے بنے ہوتی ہیں ہمارے ہاں سمنگلنگ ہوتی ہے آپ یہی اس چیز کو آپ لیگل کر دیں تو پاکستان کی اکانومی کو بھی کوئی فائدہ پہنچے جب جب ہمارے اوپر ڈکٹیٹر مسلط کیے گئے ہیں انہوں نے تب تب اس ملک کی تبائی بھی رہی ہے اچھا دلشاہد بھائی ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں مسلم برادر امہ برادر مسلم امہ اس لیے سے ہم پوری دنیا میں مسلم کنٹری ایک جسم کی طرح ایک بندے کو درد ہوگی پورے اسلامی کنٹریز کو درد ہوگی ہم دوسری سائٹ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ صرف نعرے لگتے ہیں اور وہ لوگ پریکٹیکلی دیکھیں انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے جو ہندو کمیلٹی ہے پوری دنیا میں حاصل پر افغانستان ایران افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیسے جو انڈیا میں آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا کیا بہتر ہے ان کے لیے پاکستان کے منارٹیز کے لیے کیا وہ وہاں پہ جائیں گے اب اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا یہ اچھا رول ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف ہندوز کو سٹیزنشپ دیں گے انہوں نے اس میں کرسٹینز کو بھی ایڈ کیا پارسیوں کو بھی ایڈ کیا سکھوں کو بھی ایڈ کیا مسلمانوں کو بھی ایڈ کیا یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے دسمبر دوزہ چودہ سے پہلے تک رہ رہے تھے ان میں کسی میں انہوں نے جو ہے وہ فرق نہیں کیا اور دوسرا اگر پاکستان سے ہندو یہاں سے مائیگریٹ کر کے گئے ہیں آئیڈیا تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا سوال تو میں آڈینس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ وہ یہاں سے مائیگریٹ کر کے کہے کیوں ہیں یہاں پہ آپ نے بیسک فسیلیٹیز جو ہیلز کی بیسک فسیلیٹیز ہوتی ہیں ایڈوکیشن کی ہوتی ہیں انصاف کی ہوتی ہیں وہ ان کو پروائیڈ نہیں گی ایک اپرچونٹیز نہیں دیں آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے چالیس سال یا پچاس سال کے اندر میں اپنی آڈینس سے بھی پوچھتا ہوں پاکستان کے جو لوگ ہیں کہ کتنے نئے مندر بنی ہیں یہاں پہ اب جب میں مندر کی بات کروں گا تو لوگ کہیں گے لوگ میرے پہ فتوہ لگائیں گے کہ یہ مندر کی بات کیوں کہا رہا ہے دیکھیں جب بھی ایک ملک یا ایک قوم بنے اس سائیڈ پہ نہیں ہم آتے ابھی یہ بات نہیں کرتے کسی دن پروپر ہم اس کے اوپر ڈائلہ کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈین گروئنگ سپیس آئی انٹرنیشنل سسٹم میں وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہے یا ہاو مچ ڈاز اٹ میک اس انسیکیور دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو سوچ ہے یا جو گلوبل سٹریجک ایمبیشن ہے وہ گلوبل ہے اور لانگ ٹرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ میری ناکس رائے میں وہ اپنے آپ کو ایونچولی ایک ہندو سوپر پار کے طور پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ میں اپنا ایونچولی حصہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اس کی خواہش اور لانگ ٹرم سٹریجک ویجن ہے البتہ یہ ویجن کس انداز میں پرسو کیا جا رہا ہے یہ وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم پہلو ہے جس میں جو اسٹیٹس کو ورلڈ پارز ہیں یا ایمرجنگ یا ریسرجنٹ پارز ہیں یا جو خطے کے دیگر ممالک ہیں یا ایون پی فائیو بھی جو ہے اس کو نگلیکٹ یا اگنور نہیں کر سکتی ہے چائنہ بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے روس بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ چاہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو امریکی دوست ہیں ان کے لیے یہ معاملہ ایک بہت بڑا اور انٹریسٹنگ لمحے فگریہ ہونا چاہیے سب سے بڑی چیز دی ہے بھارت کو وہ نیشنلیزم دیا ہے اور پھر انہوں نے کرپشن میں یہ تو نہیں کہوں گا بلکل کہ انڈیاز کرپشن فری آلٹی میلی کرپشن کیا ہوتی ہے آپرچنیٹی ملتی ہے اور اس کے اوپر کمزور ہیومن جو ہے اس پر ہاتھ ساتھ کرتے ہیں اپنے تو وہ ایک انسانی جبیلت ہے امریکہ کے اندر بھی بہت کرپشن اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن موڈی صاحب نے کرپشن کو کافی حد تک کنٹرول کیا ہے کیونکہ موڈی صاحب خود کرپ نہیں ہے موڈی صاحب نے نیشنلیزم دیا ہے وہ ان کا توفہ ہے اور دوسرا ہندیتوا کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہندیتوا انہوں نے کیا ٹھیک ہے تو ان کا ہالوکواسٹ بھی ہزاروں سالوں کا ہے وہ یہاں پہ انویڈرز نے کیا نہیں کیا جس طریقے سے تو آلوز دو ہزار چوبیس سو سال یہ کتنا کہتے ہیں جہاں انویڈرز نے کیا کیا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا مندر نہیں توڑے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں چاہے برڈش تھے چاہے بٹھان تھے چاہے بوری تھے چاہے بوول تھے میں فلٹی میں ریفیوز ٹو ایک سیپٹ ام ایس ایس مای ہیروز کیونکہ میرے ہیروز وہ نہیں تھے میرے ہیروز میں سمجھتا ہوں لوکل ہونے چاہیے چاہے وہ مہراجہ رنجی سنگھ ہو چاہے دولہ بھٹی ہو چاہے وہ بھگر سنگھ ہو جو لوکل میں لوگوں کو ہیروز سمجھتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو مذہب جو ہوتا ہے پرسنل میٹر ہوتا ہے آرزو میں اس کو اس کے اندر میں نا چاہتا ہوں نا اس کو یہ پوریتا ہوں پرسنیلیٹیز میٹر دیر سروسیز فردہ لوکل ہیں جسے تو وہ میں this is but my opinion about it لیکن یہ کہ ہمارا ایک گریزن سٹیٹ ہے پاکستان ففٹیز میں ہم نے جب اس کو ایک گریزن سٹیٹ بنایا تو اس میں ضروری ہو چکا تھا کہ ہر وقت لوگوں کو خوف کی حالت میں رکھا جائے